لیلت القدر قدر والی کتاب اس میں نازل ہوئی ہے قدر والی زبان میں ہے اور ایسے امت پر نازل ہوئی ہے کہ یہ قدر والی امت ہے تو فرمایا کہ ان تین وجوہات کی وجہ سے اس لئے سورة القدر میں اللہ تعالیٰ نے قدر کا ذکر تین مرتبہ فرمایا ہے تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ فرمایا ہے فرمایا کہ اتنے زیادہ فرشتیں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اس لئے کہ قدر کا معنی تنگی اور کم کی بھی آتا ہے جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدر علیہ رسکا اور تفسیر کرتبی میں حضرت ابو بکر الوراق کا ایک قول بھی نقل فرمایا ہے کہ اس کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے فرمایا جس آدمی کا کوئی حصہ نہ ہو کوئی اس کی قدر نہ ہو جو اس میں عبادت کرتا ہے تو وہ صاحب قدر بن جاتا ہے گوئے لیلت القدر کی وجہ سے آدمی صاحب قدر بن جاتا ہے اب لیلت القدر کیوں آتا ہوئی تو اس کے بارے میں اصل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کیلئے غمخواری اس امت پر شفقت اور روگ اس کا باعث ہوا فرماتے ہیں امام موتہ امام مالک میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے امتوں کے لوگوں کی عمروں کو پیش فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ خیال فرمایا کہ میرے امت کے لوگ اپنے عمر کے کم ہونی کی وجہ سے صاحب کا امت کا تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان کے عمال کا تو اس حسرت اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر عطا فرمائی اور اس کی تعاید میں تفسیر خازن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جنہوں نے ایک ہزار ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ کریم رب میرے امت تو اپنے عمر کے کم ہونی کی وجہ سے اس طرح سے عمال نہیں کر سکیں گے فرمایا اس دعا اور تعجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی اور اس کے علاوہ جو اس کے فضائل ہے مشہور روایت ہے بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ ذلہ تلانہوں سے کہ جس آدمی نے من کام علیلہ تلقدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے کہ جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں عبادت کی تو اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں دو باتوں کی تلقین ہے ایک ایک ایمان مطلب اخلاص ہو اس میں دیکھلاوا نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب ہو اپنے آنے والی عمر میں یہ احد کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو ان دو باتوں کے استہذار کے ساتھ جو عبادت کرے گا تو اس رات کی تمام رحمتوں اور سعادتوں سے وہ مالا مال ہو جائے گا اور دوسری روایت ایک ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماجہ کی روایت ہے کہ یہ رات بلائی اور خیر کی رات ہے اس سے معروم نہیں ہوتا لیکن وہ آدمی معروم ہو جاتا ہے جو واقعہ تن محروم ہو اور حضرت انز کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبراہیل علیہ السلام اس رات میں فرشتوں کے جرمت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس آدمی پر سلام کرتے ہیں جو کہ حالت قیام میں اور یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف ہو اب اتنے سارے فضائل جب اس رات کی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات مخفی کیوں ہے یہ کس رات میں یہ رات ہے تو فرمایا کہ اس کی چند وجوہات ہے ایک تو مشہور روایت ہے بخاری شریف میں وہ بات ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے امت کو اس کے بارے میں آگاہ فرما دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے حدیث کے الفاظ ہے خرشتو لے اخبر لیلہ تل قدر کہ میں لیلہ تل قدر کے تائین کے بتانی کے لئے باہر آ گیا لیکن دیکھا فتلاحہ فلانون و فلانون کہ فلان فلاحہ پس میں لڑ رہتے فروف عاد تو مجھ سے یہ بلا دیا گیا اس کی تائین تو نزا اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے امت اتنی بڑی سعادت اور بھرکت سے معروم ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں نزا سے اور آپس میں لڑائی جگڑوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اس لیے کہ امت آہستہ آہستہ سعادتوں سے معروم ہو رہی ہے اس کا بنیادی وجہ نزا اور سبب ہے اور اس کی دوسری وجوہات تفسیر کبیر میں علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمائی ہے فرمایا جیسے دیگر امور جس میں اس میں آزم کا مخفی ہونا ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گڑی ہے وہ مخفی رکھی گئی ہے تو گویا کہ اس رات کو بھی مخفی قرار دیا گیا دوسری وجہ یہ ایک بیان فرمائی ہے کہ ذوک عبادت میں دوام کیلئے اگر یہ بتا دیا جاتا کہ افلاں رات ہے تو لوگ اس پر اکتفاق کر کے باقی راتوں میں اور باقی پورا سال عبادت میں سستی اور کاہلی کا مزارہ کرتے اور تیسری وجہ علامہ راضی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہوتا اگر یہ بات واضح ہوتی کہ فلاں رات لیلت القدر ہے پھر وہ کسی سے فوت ہو جاتا تو اس کے صدمے کا ازالہ ناممکن ہوتا اور ایک چوتی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس امت کے گناہگاروں پر شفقت کیلئے کہ اگر یہ واضح ہوتا کہ یہ لیلت القدر ہے پھر کوئی گناہ کر دیتا تو اس رات کے قدر و منزلت کو مجروع کرنے کے ویسے جو گناہ ہوتا وہ بھی بڑا ہوتا تو اس سی بھی بچنے کیلئے اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ رات مخفی ہے لیکن اتنے سارے فضائل کے روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی تلاش میں پوری کوشش کرے کئی کئی راتیں آدمی اپنے دنیاوی مفاد کیلئے گزار لیتا ہے اور ملازمتوں کیلئے کئی کئی راتیں آدمی جاگتا ہے تو اتنی بڑی سعادت فرمایا کہ یہ رات 83 سال 4 ماہ کے عبادت سے بہتر ہے کہ جو ایک ہزار ماہ کے برابر ہے 83 سال 4 ماہ تو ایک رات کی وجہ سے جب آدمی کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا سواب مل جاتا ہے اس سے بھی اگر کوئی معروم رہ جاتا ہے واقعاً اس حدیث کا مزدع ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے معروم نہیں رہتا لیکن واقعتاً وہ شخص کہ جو واقعی محروم ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين